انبیاء ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں جن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے باقی گناہ میرے میں بھی ہے گناہ آپ میں بھی ہے لیکن اگر ہم لوگوں کے گناہ اچھالنا شروع کر دیں گے تو ہمارے بھی گناہ اچھالے جائیں گے بالخصوص اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر رہی اور وہ اس گناہ کو چھوڑ کے نیک بن گیا اب اگر کوئی بندہ اس کے اس گناہ کا ڈنڈورا پیٹتا ہے تو اللہ جللہ شانہو مرنے سے پہلے پہلے اس کو اس میں مبتلا کرے یہ اس کی سزا ہوگی اس کو اللہ نے معاف کر دیا اس نے معافی مانگ لی تم کون ہوتے ہو اس کو ڈنڈورا پیٹنے والے تو یہ فتنے پہلے تو باتیں جو ہے وہ مو سے ہوتی تھی اب تو یہ جدید ذرائع بلاغ ہے جن میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور لوگ جب چاہیں کسی کی تزلیل کا منصوبہ بنائیں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں آئے روز جو ہے وہ ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں اگرچہ وہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں لیکن جو کسی کے ذاتی معاملاتوں یہ بالخصوص سیاستدانوں کے اندر تو یہ بہت سارا ہے تو باقی دینی طبقات کے اندر بھی ہے لیکن ان میں اور زیادہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو حضور نے اشارت فرمایا جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کا دنیا میں بھی پردہ رکھے گا آخرت میں بھی پردہ رکھے گا اور اللہ جللہ شانہو بندے کی مدد میں ہوتا ہے بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے جب تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوتے ہو اللہ تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے تمہاری نصرت فرما رہا ہوتا ہے اور جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس راستے سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا تھا طلب علم کے لیے جس نے سفر کیا اس کا مقصد تھا کوئی مجھے علم کی چیز ملے گی اور میں حاصل کروں گا ایک تو وہ طلابہ ہیں جو آٹھ سالہ سات سالہ پانچ سالہ چار سالہ علوم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر مسافر رہتے ہیں مسافرت کی زندگی گزارتے ہیں صویر شام سفر کاٹتے ہیں ایک تو وہ ہیں لیکن صرف وہی مراد اس سے نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سننے کے لیے بھی چلا آپ بھی اگر گھر سے آئے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ حضور کے فرامین سنوں گا تو آپ علم کی طلب کے لیے گھر سے چلے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے رشاد فرمایا وَمَنْ صَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا جس نے سفر کیا طلب علم کے لیے سَحَلُ اللَّهُ لَهُ بِهِ تَرِيقًا يَلْجَنَّةِ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی آپ صاحب زادوں کے نام پیر زادوں کے نام مولوی زادوں کے نام سردار زادوں کے نام اور بڑے باپ کے بیٹوں کے نام اگلے لفظ اس حدیث کے جو عمل میں سست ہوا اس کا نصب اس کو تیز نہیں کرے گا جو عمل میں سست ہوا تو وہ کہے کہ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں میں فلاں مولوی کا بیٹا ہوں دیکھو جس نے عمل کیا جس نے کام کیا اس پر سکینہ بھی اترا جس نے کام کیا اس پر رحمات بھی اتریں جس نے کام کیا اس کے اوپر فرشتوں نے پروں سے سایا بھی کیا اور جس نے کام نہیں کیا نکھٹو تھا لیکن کہا پدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا اور خود کسی کام کاج کا نہیں ہے تو کہا جو عمل کے لحاظ سے سست ہے اس کا نصب اس کو تیز نہیں کر سکتا پیر زادہ ہے ساکب تو پھر کیا ہوا پیر زادہ ہے ساکب تو پھر کیا ہوا دے عمل ہے تو سب کچھ ہی بیکار ہے پھر نسبت آپ کی تو آپ کو جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر تم عمل بھی کرنے والے ہو پھر نسبت بھی ہو کسی بڑے سے پھر سونے پہ سو آگے کا کام ہے پھر سونے پہ سو آگے ہے کب جب صاحبِ نسبت صاحبِ کرامت بڑے باپ کا بیٹا وہ نیک بھی ہو سات با صلاحیت بھی ہو تو پھر سونے پہ سو آگے کا کام ہے اس کا نصب اس کو تیز تب کرے گا جب وہ خود بھی چلے گا سو آگے کا کام ہے